السلام علیکم this is learning studio میں ہوں حنیف دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو excel 2016 کے انٹرفیس میں status bar کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ہم status bar کو discuss کریں گے کہ excel کے اندر status bar کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کو کس طرح customize کر سکتے ہیں اور اس پر کون کون سے options ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم status bar کو detail کے ساتھ discuss کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو انٹرفیس میں اس نیچے bottom پہ جو bar ہے اس کو ہم status bar کہتے ہیں status bar پہ آپ کو current worksheet کے حوالے سے کچھ information display ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ready اور right side پہ آپ کو کچھ اور information جیسے zoom percentage, zoom slider اور یہاں پہ کچھ مختلف page settings کے option نظر آ رہے ہیں اب اگر اس کی اوپر ہم right click کریں تو یہاں پہ بہت سارے options ایک menu open ہو جاتی ہیں جس میں بہت سارے options ہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تو بہت سارے options checked ہیں on ہے یہاں سے لیکن status bar کی اوپر صرف چند information display ہو رہی ہے تو دوستو اس پہ click کریں تو یہاں پہ بہت سارے options آپ کو نظر تو آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ option ایسے ہیں جو تب یہاں پہ show ہوں گے جب آپ کوئی action perform کر دیتے ہیں کچھ numbers لکھ دیتے ہیں کوئی کام کر دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کی information یہاں پہ display ہوگی جیسا کہ یہاں پہ یہ option ہے caps lock اس کو میں checked کر دیتا ہوں تو اب میں اپنے کی بورڈ سے caps lock کی key press کر دیتا ہوں let's see جی بالکل تو یہاں پہ دیکھیں status bar کی اوپر آپ کو caps lock کا option نظر آ رہا ہے کس وقت caps lock on ہے اب یہاں right click کریں تو یہاں caps lock کے سامنے آپ کو on کا option بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کی اور بھی option جیسے num lock scroll lock وغیرہ اور کچھ options ایسے ہیں جیسے یہاں پہ average count numerical count minimum maximum sum تو یہ information ہم تب دیکھ سکیں گے status bar کی اوپر جب یہاں پہ آپ کچھ values enter کریں گے suppose میں یہاں پہ کچھ میں یہاں پہ کچھ numbers enter کر دیتا ہوں اب ان تمام cells کو میں select کر دیتا ہوں اب یہاں آپ status bar کی اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو maximum number 23,434 اسی طرح اس کا sum 25,076 اب یہاں پہ اور بھی options ہیں average count, numerical count, minimum اب دیکھیں تو آپ کو مزید یہاں پہ کچھ option نظر آئیں گے average in numbers کا average یہ آتا ہے count, total values کتنے ہیں اس میں numerical کتنے values ہیں وہ بھی 5 ہے اور اس میں minimum number کون سا ہے 88, maximum number یہ ہے اور اس کا sum یہ آتا ہے تو status bar کی اوپر آپ کو یہ ساری information اب آپ اس بات سے آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ یہ کون سے اپنے ہیں flesh, fill, blank, cell, flesh, fill, change, cell, signature, information ان سارے options سے آپ پریشان نہ ہو یہ سارے options ہم detail کے ساتھ اگلے ویڈیوز میں پڑھیں گے تو آپ صرف یہ یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ status bar کی اوپر یہ سارے options جہاں یہ سارے options جتنے یہاں پہ موجود ہیں یہ سارے status bar کی اوپر display ہوتے ہیں اور جیسے یہاں پہ zoom percentage تو اس کے لیے یہ والا option یہ 100% جو آپ کو نظر آرہا ہے اگر آپ اس کو show نہیں کرانا چاہتے یہاں سے اس کو آپ کر سکتے ہیں zoom slider بھی اس طرح view shortcut بھی اور یہاں پہ اور جیسے page number page number تو اس وقت page number میں نے آن کیا ہے یہاں سے آپ یہاں پہ page number آپ کو صرف page layout میں نظر آئے گا page layout میں آپ کو آپ دیکھیں یہاں نظر آرہے ہیں page one of one تو اس طرح کی بہت ساری یہ ساری information آپ status bar کی اوپر دیکھ سکتے ہیں تو ان values کے بارے میں پریشان نہ ہو کی cell mode کیا ہوتا ہے flash fill blank cell کیا ہوتا ہے یہ ساری خیزیں یہ ہم detail کے ساتھ آگے پڑھیں گے in next videos میں تو پھر یہ clear ہو جائے گا اب صرف اتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ status bar کی اوپر ہمیں بہت ساری information display ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کو detail کے ساتھ پڑھیں گے پھر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ